اس کے بارے میں آپ کو صرف میں اتنا بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو نئے نئے پیچرز ہیں اس کا تعلق صرف پر صرف پر فارمنس ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو وہ ویب سائٹ جو ہے وہ پورا اس کا ایک لائف سائکل ہوتا ہے لائف سائکل سے مراد یہ ہے کہ وہ مختلف فیزز سے گزر کر وہ پیج ہمارے سامنے آتا ہے ٹھیک ہے ہرکا پھل کمین آئی ٹھنگ ویب انجرنگ والوں کو بتایا بھی تھا کہ جب ہم تھیم سیٹ کرتے ہیں تو ایک مخصوص میتھڈ میں کرتے ہیں جب ہم لینگویج سیٹ کرتے ہیں تو ایک مخصوص میتھڈ کے اندر ہی جا کے کر رہے ہوتا ہے اور کیونکہ وہ میتھڈ جو ہے وہ ایک سیکونس میں کال ہوتا ہے آپ جو پیج پوست بیک کرتے ہیں یعنی کہ پیج دوبارہ ریفریش ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے تو اس وقت بھی وہ تمام میتھڈ اسی سیکونس سے کال ہوتا ہے تو پوست بیک ہوتے وقت اگر ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ پیج جو ہے وہ جلدی آجائے تو اس کام کے لیے یوز کی جاتے ہیں جناب ایج ایکس ایج ایکس ہے ایس انکرونس جاوا اسکرپٹ اینڈ ایک سینکرونس ٹھیک ہے اچھا کہ یہ ایس انکرونس سب سے پہلے ایس انکرونس کے پر بات کرنا ہے تو یہ ایک ٹرم یوز کی جاتے ہیں نیٹ ورکنگ میں سینکرونس اینڈ ایس انکرونس اس کا کونسٹ یہ ہے کہ ایکچولی نیٹ ورکنگ میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا ایکسچینج کر رہا ہوتا تو وہ ہوتا ہے انتھی فارم آف ڈیٹا پیکٹس سیکھے تو اس میں پیکٹس سینڈ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو اگر کلائنٹ سے سرور یا دو کمپیٹر کے طریقے ڈیٹا ایکسچینج کرنا ہے تو آپ یہ کریں کہ جناب 1000 بائٹس سینڈ کرنے تو آپ یہ کریں کہ 100 بائٹس کے 10 پیکٹ بنا دیں ٹھیک ہے اور پھر وہ سینڈ کرنے پیکٹس میں کیا ہوتا ہے ہر پیکٹس میں وہ الگ الگ ہوتا ہے اس میں سینڈر انفرمیشن بھی ہوتی ہے ریسیفر انفرمیشن بھی ہوتی ہے ڈیفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں اور یہ جو جاتی ہیں تو یہ کلائنٹ انڈ پہ یہ لیئرز سمجھیں کہ بن رہی ہیں اور سرور انڈ پہ یا ریسیب انڈ پہ اس کو ریسیف کر کے لیئرز اتاری جاتے ہیں اندر وہ ڈیٹا نکالایا آتا ہے تو اگر دس کے دس پیکٹ ہم بھیجے تو ہر لیئر کے اندر اپنے ہر پیکٹ میں الگ الگ ساتھ لیئر ہوں اس میں ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے دس الگ الگ پیکٹ بنا کے بھیجنے کہ اگر کوئی پیکٹ بھیج میں سے لاؤس ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ ریکوور کر سکتے ہیں یا دوبارہ سے ریسینڈ کر سکتے ہیں مطلب ہمیں پتہ ہے کہ آٹھ اور دس کے درمیان نو ہی آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے نائن تو ایک اٹھ لاؤس ہو ہے اس کو دوبارہ ریسینڈ کر دیں گے اور اس کا سائز بھی کام ہے یہ زیادہ سیکیور طریقہ آجا اس کے مقابل میں ایک اور طریقہ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی پیکٹ بانا اور اس ہی کو بھیج دے اب ایک پیکٹ دس پیکٹ کے بجائے ایک پیکٹ جا رہا ہے آجا اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو لیئر انفرمیشن ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوگی ٹائم بچ جائے گا لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر وہ پیکٹ لاؤس ہو گیا تو سب گیا تو یہ جو ایک ساتھ ملا کہ ایک ہی پیکٹ بھیجنے والی بات یہ کہلاتی ہے اس انکرونس approach ٹھیک ہے تو ہم ویب پیج کے اندر جو اگر ہم اس کو کم تعداد میں ہو تو ہم اس کو اس انکرونس میں بھیج سکتے ہیں یعنی کہ سارا ایک ساتھ بھیج سکتے ہیں اور یہ جو ہم چیز دیکھنے جا رہے ہیں اس کو پارشل پیج اپ ڈیٹ بھی کہا جاتا ہے پارشل پیج اپ ڈیٹ اس لئے بتا رہا ہوں مجھ میں آ جائے کہ پیج پورا کا پورا ریفریش نہیں ہوتا بلکہ پیج کا ایک portion یا پارٹ اپ ڈیٹ ہو ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں یہاں پر ایک نئی ویب سائٹ بنا رہا ہوں میں نے لکھا نیو اور یہ میں نے لکھا ویب سائٹ ایک ساتھ بھیجیں گے تو ایک ساتھ بھیجیں گے تو اسنکرونس اب میں نے یہاں سے اسپ.net ایمٹی ویب سائٹ سیلیکٹ کر لی ہے اور اس کا نام میں رکھ رہا ہوں Ajax Demo ٹھیک ہے اور یہ میں نے OK کر دیا اچھا اب یہاں بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو میں یہاں پر سب سے پہلے تو ہے ایک ویب فارم ایٹ کر رہا ہوں میں نے یہاں ویب سائٹ پر رائٹ کلک کیا یہاں سے گیا میں ایڈ اور ایڈ پر جانے کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کروا دیا ایک ادر ویب فارم ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا ویب فارم ایٹ کروانے کے بعد اب دیکھیں میں یہاں پر جو ہے وہ اس ویب فارم کے اوپر ڈیزائن ویو میں جا کر ڈیزائن ویب فارم ایٹ کروانے کے بعد اندر سے میں ڈریک کرکے ڈروپ کر رہا ہوں ایک ادر بٹن صحیح ہے اور ایک میں نے یہاں پر لے لیا لے بل ٹھیک ہے جانا اچھا پھر بٹن کے کلک کے اوپر میں لکھ رہا ہوں اچھا کر کس پہ دکھا دیا لیبل پہ دکھا دیا صحیح ہے اس کو پھر ہم رن کر دیتے ہیں اس ہی چل رہے ہیں پنکھے بند کر دو ہاں ہاں مائک میں لگا لے دا ہوں مائک کا مسئلہ نہیں میں نے کہا آپ لوگ خریب خریب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کیا بات ہے جناب مائک بھی اس کر لیتے ہیں مائک بھی مائک بھی اچھا آواز آرہی ہے آرہی ہے آواز مائک کی آرہی ہے تو جنابے والا اب دیکھیں آپ کے اگر میں یہاں پر بٹن پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے بٹن پہ کلک کرنے کی وجہ سے لیبل پہ کرنٹ ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے دوبارہ کلک کیا تو اب یہ ظاہر ہے ریفریش ہوگا پوسٹ بیک ہوگا پوسٹ بیک ہونے کے ساتھ ہی جو ہے اور کیا ہوگا جناب دوبارہ سے لیبل اپ ڈیٹ ہو جائے گا یعنی جب میں جب جب بھی بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ لیبل ریفریش ہوگا جس پہ کرنٹ ٹائم آپ کو نظر آئے گا سہیے لیکن جب میں بٹن پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ ہو کیا رہا ہے پوسٹ بیک ہو رہا ہے پوسٹ بیک ہونے کے نتیجے میں بہت سارے میتھڈز جو ہیں وہ ایک سیکونس سے کل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ پیج لوڈ کا میتھڈ بھی کل ہو رہا ہوگا ظاہر سے بات ہے اور انیشلائزیشن فیز لوڈنگ فیز رینڈرنگ فیز یہ ساری جو ہیں وہ فیزز جو ہیں ان کے میتھڈز جو ہیں وہ کل ہو رہا ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہوگا تھیم چینج کرنا یا لینگویج چینج کرنا تو وہ کام بھی ہو رہا ہوگا یاد ہے نا تھیم لینگویج بغیرہ یہ ساری چیز ہیں بتائی دی نا 1947 میں تو تو اب بیسیکلی جو ہے وہ یعنی کہ میں سمجھانا آپ کو یہ شاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے فیزز ہوتا ہے کس کے پیج لائف سائکل گئے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کال ہوتا ہے انیشلائزیشن کے میتھڈ کال ہوتا ہے لوڈنگ کے ہوتا ہے پھر رینڈرنگ کے ہوتا ہے تو جب بھی اب پوسٹ پیک کرتے ہیں تو یہ میتھڈ بار بار کال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بار بار کال ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جناب کہ ہر چیز دوبارہ سے سیٹ ہوتی ہے ویو سٹیٹ یہ وہ ساری چیزیں لوڈنگ کے فیز میں آتی ہیں انیشلائزیشن کے فیز میں سے جو ہے وہ کنٹرول لوڈ ہوتے ہیں پھر لوڈنگ کے فیز میں آکے view state سے data اٹھ کر control پہ آتا ہے اور پھر جناب وہ آپ کو render ہو کے client side میں convert ہو کے مل جاتا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اگر میرے پاس اس page کے اوپر اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی تو ان سے related بھی چیزیں call ہوں گی صحیح ہے سمجھ میں آری بات ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ کرتا ہوں جناب کہ یہ تو ہے post pack صحیح ہے ٹھیک ہے اگر میں ajax use کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار simple ہے بہت آسان ہے toolbox کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہاں پر option اظر آئے گا ajax extensions ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے update panel وہ drag کر کے یا drop کرنا ہے کیا drop کرنا ہے update panel update panel اگر آپ دیکھیں گے تو یہ update panel کا control ہے صحیح update panel کا control ہے سب سے پہلے کام ہی کر لیجئے گا کہ اپنی website کے اندر سب سے پہلے یہ script manager مینجر بھی ایک ڈروپ کر دیجئے گا اس script manager ایک control ہے یہ آپ کو web page پہ finally نظر نہیں آئے گا لیکن یہ کرتا کیا ہے یہ کرتا simple یہ ہے کہ آپ کی website کے اندر جوا script کی files right کر دیتا جو کہ یہ جو ajax کی call وغیرہ کرنی ہے اس کے لئے use ہوتی ہے ajax asynchronous java script and xml تو اس میں data جو exchange ہوتا ہے اندھی form of asynchronous ہوتا ہے by using java script اور xml کی form data exchange ہو رہا ہوتا تو java script کی کچھ libraries یہاں پر آپ کچھ آئیں ٹھیک سکرپ manager یہ کرے گا کہ simply ان file کو link کر دے گا اس website کے ساتھ ٹھیک ہے میری بات سمجھ میں آرہی ہے یعنی یہ کہ جب آپ اس website کو run کریں گے تو یہ جو script manager کا control ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا final output لیکن آپ کی website ہے اس website کے اندر java script کی files add ہو جائیں اور temporary internet files میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر بھی آ جائیں گے اور وہ files use کرے گا یا ajax call ہوگی اچھا دوسری چیز یہ update panel ہے اب update panel کے اندر میں ایک button update panel کے اندر اور ایک میں label drag کر کر drop کر فرق یہ ہے کہ button اور label update panel کے باہر ہے اچھا یہ button اور label update panel کے اندر ہیں صحیح اچھا اس button میں click کرتا ہوں اور اس میں لکھ دیا label to dot text equals to system dot date time dot now dot to string اس کو ہم نے کر دیا run جب اس کو ہم run کریں گے تو یہ والا button ہے آپ کا update panel کے اندر ہے اچھا اگر آپ source دیکھ لیں تو مزید بات آپ کو clear ہو جائے جناب یہ تو اوپر والا button اور label ہے لیکن یہ والا button اور label ہے یہ actually ڈیف کے اندر ہے اور اس ڈیف کی ڈیف ڈیف کیا ہے یعنی کہ update panel convert میں ہو گیا ڈیف میں اچھا یہ اوپر والا button ہے یہ نیچے والا دیکھیں نیچے والے پر کلک کر رہا تو ایک جو خاص چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کافی فاسٹ ہے اوپر کے مقابل میں اور یہ ہے callback یعنی ajax call اور یہ ہے post back تو post back میں کیا ہوتا ہے کہ پورا پورا page refresh ہوتا ہے each and everything on page وہ refresh ہوگی لیکن callback میں ہوتا ہے کہ جو چیز update panel کے اندر ہے صرف وحی update ہوگی simple ہے آسان کچھ کرنے ہی ضرور تھی جو پرانی approach تھی ہمارے پاس اس میں بقاعدہ code لکھنا پڑتا تھا java script کا function call کرنا پڑتا تھا xml http request object بنا کے اس call کر کے data بیٹھانا پڑتا تھا by using java script یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا update panel کے اندر جو بھی چیز رکھیں گے وہ خود با خود ہی میں نے label 1 اور label 2 دونوں کو update کروا دیا اب دیکھیں یہاں کیا ہوگا میں اوپر بٹن کلک کیا دونوں label update ہوگئے post back ہو رہا چی اب میں نیچے بٹن کلک کر رہا دیکھیں کون سا update ہو رہا اس کو اپڈیٹ کیا بٹن 2 کے کلک کے اوپر میں نے دونوں labels update کیا لیکن update کون سا ہو رہا نیچے والا اوپر اوپر اپڈیٹ ہی نہیں ہو رہا اس لیے اپڈیٹ نہیں ہو رہا کیونکہ جب callback ہوتی ہے تو request بھی اتنی ہی جاتی ہے جتنے کو update جب جائیں نہیں رہا تو update کیسے ہوگا آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ update panel کے اندر رہتے ہوئے update panel کے اندر کی چیز چینج ہوگی کیونکہ جاری request میں وہ ہی واپس آرہی ہے یہاں postback نہیں ہو رہا پورا page change ہوتا callback کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ change ہوتا ہے جو کہ update panel کے اندر آہ آپ کر لیں database کا کام آپ اس کا update panel کے اندر رکھیں نا جیسے میں نے for example دیکھیں یہاں ایک اور update panel لے لیا ٹھیک اس update panel کے اندر میں گیا toolbox میں اور toolbox کے اندر سے مینے data grid view وہ یہاں سے drag کر کر لی آپ کے grid view جو ہے اس کو میں bind کر دیتا ہوں data source میں اگر اگر میں جیسے جیسے میں جناب اس میں update اور delete کے بھی functions لگا دیتا ہوں ایسے کر کے تو اب کیونکہ یہ update panel کے اندر ہی ہے یہ جب آپ اس run کریں ہے تو اب یہ delete ہو ہے یا یہ سے میں edit کرتا ہوں اسے تو یہ callback ہو رہی ہے یہ postback نہیں ہو سمجھانا میں کیا چاہ رہا آپ کو ایج ایک سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ایج 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 جو کام بھی آپ نورمل طریقے سے کر سکتے ہوں آپ ایج 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 لیکن آپ رہتا کیا ہے کہ ویب پیج کے اندر ایک تھوڑا سا ڈرو پیج کیا ہے کہ جب بھی postback ہوگا تو پورا پیج ریفرش ہوگا اب آپ نے ایک لیبل اپڈیٹ کرو رہا ہے فرزم پیج انفو کی ویب سائیڈ اس میں اس کو اپڈیٹ ہو رہا ہے تو سکور جو ہے وہ سرپ سرپ سکور اپڈیٹ ہو رہا ہے لہذا آپ جو ہے وہ باقی جو پیج پر پورشن چیز ہیں وہ ایسی رکھی ہیں تو آپ کیا کریں کہ وہ جو سکور اپڈیٹ والا پورشن ہے اس کو اپڈیٹ پینل مرے بات سمجھ میں آرہی ٹھیک ہے جب یہ اپڈیٹ پینل میں یہ والا بٹن اور لیبل تھا یہاں پر تو ریکویسٹ جو جا رہی تھی بٹن کے کلک کے اوپر اس میں یہ تھا نہیں کیونکہ یہ اپڈیٹ پینل کے باہر تھا اوپر والا یہ لیبل 2 ہے یہ لیبل 1 ہے تو جب یہاں سے آپ کوئی کال کریں گے تو اس کال میں اس پینل کے اندر کی چیزوں کو ہی اپڈیٹ کر سکتے باہر والی چیزوں کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ پارشلی جو سرور ہے وہ اس کو پارشلی اس صرف اس کو اپڈیٹ کر رہا اوپر والی چیزوں کو نہیں کر رہا کس کے اندر نہیں باہر تھا باہر میں اندر رکھتا رکھتا کوڈ میں لکھ دیا تھا میں نے کوڈ میں ایکس سکتے سرور سائٹ پہ میں نے کوڈ کر رہا لیکن جب وہ رینڈر کر رہا ہو تو اس کو آبیلیپل نہیں ہوگا صحیح ہے چلیں نئی بات آئی سمجھ میں اچھی بات بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اپڈیٹ پینل کے اندر رہتے ہوئے صرف اور صرف انہی چیزوں کا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے جو اپڈیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو یہ آپ کے لئے مزید کمپلیکٹ یہ کوئی آسان یہ مشکل ہی پیدا کر دیتی صرف پرفارمنس ایمپرویوپمنٹ کے لئے مثلا دیکھیں میں ایک چیز اور کر کر دکھاتا ہوں میں یہاں پر ایک پیج اور پیج اور ایٹ کر رہا صرف سمجھانے کیلئے آپ لوگ کو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کیا یہ کہ toolbox کے اندر سے control add کر لیا script manager کا update panel میں یہاں use نہیں کر اور پھر میں کیا یہ tamer control بھی لے لیا اچھا ایک میں نے یہاں label بھی لے لیا ٹھیک اچھا tamer کے control کی properties میں tamer کے control یہ ہے کہ ہر ایک second بعد call کرے گا اس function کو ٹھیک ہے خود ہی call کرے گا اس function کے اندر آئے کے میں label 1 کے اندر text set کر دیں تو label 1 dot text equal to system dot date time dot now یہ میں نے کیا جناب کس function کے اندر آ کر tamer 100 کو tick کے اندر اب tamer 100 کو tick کب call ہوگا ہر second بات خود ہی call ہوگا ذرا اس کا output check کرتے ہوں اب کیونکہ یہاں پہ post back ہو رہا ہے تو یہ ہر second بات call کرے گا لیکن آپ اگر دیکھیں تو یہ post back ہے اور بے شک یہ ہر second بات call کرتا لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بات آپ دیکھیں گے seconds کے درمیان 2 seconds کا difference آجائے گا کیونکہ آنے جانے میں ٹائم لگ رہا ہے اب یہ صرف page پہ 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 لیبیل ہے اگر اس پہ مزید content ہوتے پورا page بھرا ہوتا تو یہ مزید آنے جانے میں ٹائم لیتا یعنی کہ جو data exchange ہو رہا ہے between server and client وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ٹائم لگے ٹھیک ہے میری بات سمجھنے آری یہ post back ہے اور اگر میں یہاں لے لیا اچھا یہاں پہ میں سمپلی کروں گا یہ کہ پہلے لوں گا ایک ادت update panel اپ 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 اب یہ جو timer ہے اس کی properties میں جا کر میں لکھا 1000 اور یہ میں گیا label پہ اور timer کے اوپر میں نے click کیا یہاں پہ میں لکھا label one dot text equal to system dot date time now dot to string صحیح اس کو run کر جی کیا کر رہے جانوں یہ دوسرا page ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے چلا دیا اب دیکھیں یہاں پہ call back ہو رہی ہے اور ویسے بھی آپ کو difference نظر آئی رہا ہے کہ page refresh نہیں ہو رہا ہے ایک جو جھٹکا لگ رہا ہے page کو post back پر وہ یہاں جارہا ہے سرور پہ جارہا ہے سرور سے process ہو کے واپس آ رہا ہے لیکن جلدی ہو رہا ہے جلدی کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ پورا page نہیں جارہا صرف کیا جارہا ہے update پینل جارہا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بالکل ایسا یہ ہے جیسے کہ آپ کی چار لوگوں سے چاروں کو گھنسے مارے سب کو مارا پوری طاقت سے سب کو مار دیا ہوا یہ کہ دوسرے سینیریو میں آپ بے لیکن چاروں میں صرف ایک تھا آپ نے اکیلے بیچارے کو کوٹنا شروع کر دیا مار رہے باقی تین کو مار سکتے ہیں اس وقت نہیں مار سکتے وہ ہی نہیں ہوا پر اچھ اب وہ جو ایک بیچارہ پٹے گا وہ کتنے کی مار کھائے گا چار کی ایک ساتھ ایک کو پڑھ ہوگی زیادہ پٹائی لگے گی نا اس کی پر فارممس اس کے اوپر زیادہ بہتر ہوگی سمجھ میں آرہ ہے میں مار نے کی بات کیوں کہ رہا ہوں یہ جذبات ہوتے ہیں بات ہوتے ہیں نکلتے ہیں اندر سے جب سٹوڈنٹ کی سمجھ میں نہیں آرہ ہوتا نا تو ٹیچر کے جو جذبات ہوتے ہیں میں نے بتا دی آپ کو بتانے کا مقصد دیئے کہ بچارہ جب ایک ہی ہے تو اس ہی کو پر سارا آگا تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ریکویسٹ میں جاہی صرف update panel ہو رہا ہے تو جلدی سے process ہو گے آجائے ہاں کون ٹھیک ہے تو یہ ہو رہا ہے جناب کیا ہو رہا ہے callback ہو رہا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں postback ایک callback postback میں آپ کو سمجھا چکا ہوں callback کا مطلب صرف صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جاری ہے request وہ پورے page کے content لے کے نہیں جاری صرف صرف کس کی لے کے جاری ہے update panel کے اندر اب یہ web engineering والے ان کو میں کچھ خاص بات بتا رہا ہوں وہ ان کو clear ہو جانے چاہیے وہ کیا ہیں دیکھیں اب postback نہیں ہو رہا نا تو postback بہت ساری چیزیں بھی نہیں ہو گی مطلب یہ کہ اگر میں theme set کروانا چاہوں callback تو نہیں کر سکتا کیونکہ callback کے اندر پورا page last cycle call نہیں ہوتا theme set نہیں ہو گی اگر language set کروانا چاہا رہا ہوں callback نہیں کر سکتا ٹھیک view state جو load ہوتی ہے state maintain ہوتی control گی وہ نہیں ہوگی میری بات سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے تو وہ specific کام page life cycle کے call back through آپ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کب call back use کر پورا life cycle call نہیں ہوتا نا پھر آپ call back use کرتے رہے چاہیں پھر ضرورت کیا post back use کر رہے دیکھیں اگر ایسا ہے تو آپ پھر post back call back کریں اگر آپ کو ایک سے زیادہ پیج چیز کونٹین اپ ڈیٹ یا تو دونوں اپ ڈیٹ پینل الگ لگ کر لیں تو جب اپ ڈیٹ پینل ہوں گے تو ایک اپ ڈیٹ پینل کے اندر چینجز ہو رہے ہوں گے دوسرے میں الگ چل رہا ہو گا ٹھیک ہے آپ اپ ڈیٹ پینل سے اپ ڈیٹ پینل کے باہر کی چیز کو اپ ڈیٹ نہیں کروا سکتے بھائی دیکھیں تو آپ صرف اسی کو اپ ڈیٹ کریں باگی پینل پینل اپ ڈیٹ ہوں اس لئے اس کو کہا جاتا ہے پارشل پیج اپ ڈیٹ پورا پیج نہیں ہو رہا پیج کا ایک پورشن اپ ڈیٹ ہو رہا جی سکتا